بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب وزیراعظم امران خان رشیہ کے دورے پر جا رہے ہیں یہ دورہ کتنا اہم ہے اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور خاص طور پر افغانستان سے امریکی فوجی انخلاق کے بعد پاکستان نے جو مصبت کردار ادا کیا جس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا سراحہ اور پاکستان کی اس خطے میں اہبیت پہلے سے زیادہ بڑی اس کے بعد یہ دورہ یہ کس طرح اہمیت کا حامل ہے اس کے پروگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے خصوصی طور پر مجھے ٹیلی ف احمد قریشی صاحب نے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ چین کے بعد یہ جو اب وزیراعظم امران خان صاحب روس کے دورے پر جانے والے کتنا اہم ہے اس کروشل ٹائمنگ پہ یہ وزیراعظم امران خان صاحب پہ یہ دورہ روس کے ساتھ اچھی تعلقات ہماری ضرورت ہے افغانستان میں ہم کیا چاہتے ہیں امن احکام ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اکنومک کلیپس نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیرٹیلین کرائسز نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ براستہ افغانستان سنٹر ہیشیا کے ساتھ ہماری ریجر کلیکٹیوٹی بن جائے ہمارا جیو پولیٹک سے جو جیو اکنومکس کا شفت ہے تو وہ تبیہ پورا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں رسائی ملتی ہے سنٹرل ہیشن ریپس پر ہمارے ساتھ کے ذریعے اب وہاں روس کا سرسوخ ہے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہوں گے تو پھر ہمیں وہ ریجر کلیکٹیوٹی میں آسانی ہوگی ہماری اکنومک کوپریشن کے مکانات ہیں روس ہماری جو گیس پائپ لائن ہے نورت ساؤتھ گیس پائپ لائن اس پر ہماری مدد کر سکتا ہے اکنومک مدد بھی کر سکتا ہے اور انویسمنٹ بھی کر سکتا ہے اچھا اور بہت امکانات ہیں جب ہمیں جندم کی کمی ہوئی تھی اور جب آٹے کی کمتے کر رہے ہی تھی روس نے ہماری مدد کی تھی روس نے کی تھی روس نے کی تھی روس نے کی تھی تو روس کے ساتھ ہم اپنے دوستر ساتھ تعلقات کو سرناؤ دیکھیں گے ہم اپنی اکنومک کوپریشن کو پڑھانے کی ہماری کوائش ہوگی اور ہم روس کی انویسمنٹ کو بھی پروپ کرنا چاہیں گے پاکستان میں شاہ صاحب یہ جو آپ نے انویسمنٹ کی بات کی تو سی پیک کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں روس کی جو وفد ہے اس سے آپ بات کریں گے سی پیک کے جہاں تک تعلق ہے نا ایک فازلہ بچا رکھا تھا کہ جی سی پیک جو ہے وہ ٹھہر گیا وہ جبود کا شکار ہو گیا کل حقیقت کے برقس سی پیک الحمدللہ روا دوا ہے اور ہم نے سی پیک کے اگلے مرحائل کے بارے میں چین میں گفتگو کی ہے ہمارے جیمن سی تک آثورٹی ہمارے ساتھ تھے ہم نے وہاں سٹیڈ اوڈ کمپنیز پرائیوٹ کمپنیز سے ملاقاتے کی ہیں تقریباً بیس سے زیادہ جو جو چیت اگلی ایکٹیف تھے ان کمپنیز کے انہوں نے بل مشاہبہ وزیراعظم سے کفتگو کی ہے اپنے پلانٹ شیئر کی ہے اپنے بسپل پروگرام کا ہمیں اندیا دیا ہے تو سی پیک روا دوا ہے بلکہ سی پیک اور پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر افغانستان سے رابطہ کریں گے کہ ہم سی پیک کو افغانستان میں کس طرح لیتے جائے اچھا شاہ صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا اگر ہم بات کریں بالخصوص ریشیا کے دورے کی تو آپ بطور فورن منسٹر آپ اس دورے کو کیسے فورسی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہیں جیسے چین کے ساتھ ہمارا امدہ دورہ ہوا میں توقع کر رہا ہوں جو میں واہد جوزی اعظم دیکھ رہا ہوں ہمارا تیاری دیکھ رہا ہوں اور جس طرح صدر پیوٹر نے اسلاموفویہ پر ایک دھوست موقع تختیار کیا ہے یہ امہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اور پاکستان نے تو نیامی کی جو کاؤنسل فورن منسٹرز کا اجلاف تھا 47 میں ایک قراردار پیش کی تھی اسلاموفویہ پر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلاموفویہ کی جلک آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا اس بچی نے آر ایس ایس کے ہندوں کا مقابلہ کیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ شاوہمود قریشی صاحب آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا ناظرم وزیر خارجہ شاوہمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اہم دورہ ہے خاص طور پر افغانستان سے امریکی فوجی انخلاق ہے بعد جو حالات اس خطے میں پیدا ہوئے اس میں چائنہ پاکستان اور رشیہ کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے اور چین کے بعد جو اب وزیراعظم عمران خان صاحب یہ رشیہ کا دورہ کر رہے ہیں اس خطے میں کیا اثرات ہوں گے یہ شاہ صاحب نے آپ کو واضح کر کے بتایا آج کے پروگرام سے اتنی اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر عیاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار